بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سپریم کورڈ آف پاکستان میں جابز ہوئی ہوں اس کے بارے میں اپلیکشن آر انویٹیڈ فرام دا سوٹیبل کانڈیڈ فار رفالوی ویکنڈ پوسٹ ان دا سپریم کورڈ آف پاکستان تھراؤ اوپن ٹیسٹنگ سرویس پاکستان او ٹی ایس کے تھوڈ سیٹ آئی ہوئی ہے اور یہ جو لوگ بھی انشاءاللہ اس میں ریکروٹ ہوں گے ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں سیلری پیکج جو ہے وہ بہت اچھی ہیں جن جو بھی ڈیپارٹمنٹ ٹاپ پہ آپ کو سیلری جو ہے وہ پیگ کرتے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے فارکزمپل یہاں پہ جو ٹاپ ریٹڈ پیڈ جو ہے وہ ڈیپارٹمنٹ ہے ان میں سپریم کورڈ ہے نیب ہے اف آئی ہے مذہب ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈیپارٹمنٹ ہے اف بی آر بھی ہے اس کا بھی اچھا پیکج ہے سیول سیکیٹیریٹ ہے تو اس طرح ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے ہائی کورٹ ہے تو یہ ان میں سے ایک ہے ان میں پیکج جو ہے وہ آپ کا فارکزمپل میں چھوٹے سے چھوٹے سکیل کی بات کریں تو گریڈ ون گریڈ ٹو کے بھی ملازمین کی ساٹھ سترہ ہزار پچار ساٹھ ہزار سے کم سیلری نہیں ہے تو یہ اللانسز پر ڈیمنٹ کرتا ہے کچھ کے اللانسز کم ہے کچھ دپارٹمنٹ میں زیادہ تو یہ جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہے یہ ان میں سے ٹاپ ڈیپارٹمنٹ جتنے بھی آتی ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہے پیڈ سیلری میں تو آپ لوگ اگر جو ہے وہ اچھا پیکج آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں جائیں جس میں پیکج اچھا ہو تو یہ اس میں لازمی اپلائی کریں کوشش کریں اس میں باقی اللہ باق جو ہے وہ آپ کی حلپ کریں انشاءاللہ آمین نیم آف پوسٹ ہے وہ سب سے پہلے جوڈیشل اسسٹنٹ ہے بیسک پیس کیل اس کا سکسٹین ہے ایج لیمٹ اس میں ٹوئنٹی ایٹ ہے نمبر او پوسٹ سکس ہے اس میں لا ریکوائر ہے لا گریجوئیٹ پروفیشنسی نمیس آفیس آن ریگولر بیس اس کے بعد میرٹ ون ہے پنجاب اسلامباد میں تھری ہے سندھ میں ایک ہے کے پیگے میں ون سیٹ ہے سوفٹیوئر ڈویلپر ویب ویب ڈویلپر یا موبائل اپلیکیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ سیٹ ہے سب کی سیم یہ آلموسٹ اور نمبر او پوسٹ ہوگا ہے اس کے لیے بیہی سی اس آئی ٹی ای آئی ڈی ایس یا ایکوالنٹ ہونا چاہی ہے سکسٹین یار ایڈکیشن ایکسپینیس وان ٹو یار آن کونٹریکٹ بیسس تھری تو فائیویر پرفارمس بیسٹ year on سال بسال جو ہے وہ رینیول ہو جائے گی اس میں پنجاب میں ایک ہے اور کے پی کے میں بھی ایک ہے پنجاب سلامباد دکھا ہوا ہے نیکس سورٹفیر ڈویلپر آرٹیفیشن انٹیلیجنس ہے مشین لرننگ ہے یہ بھی سکیل سیم ہے سیٹ ون ہے اور ریکوارمنٹ جو ہے وہ اس میں بھی سیم ہے ٹوٹل نمبر پوست ون ہی تھی اسسسٹن پروٹوکل آفیسر سکسین گریڈ ہے اس میں سیکنڈ کلاس ماشر ڈگری آر ایکوالنٹ ڈگری پنجاب اسلامباد میں ایک سیٹ ہے نیٹ ورٹ ٹکنیشن کی بات کریں یا ویڈیو اپریٹر لنک یہ بیسک پیس سکیل اس کا ففنین ہے ٹوٹل نمبر پوست فائیو ہے اور اس میں ٹوٹی فائیو ریکوائر ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ ون یئر ایکسپیرنس چاہیے باقی جو ہے وہ ساری ریکوائرمنٹ جو کیا جائے گا سی سی این نے یا ایم سی ایس ای جو سیٹیفکیر جس کا ہوگا اس کو کیا جائے گا سی ٹو فائیو یئر یہ کانٹریکٹ بیس ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ون یئر ایکسپیرنس چاہیے میرٹ ون پنجاب کی اسلامباد کے ٹو ہیں سندھ ایک ہے رورل کے پی کے ایک سیٹ ہے یوزر سپورٹ ٹکنیشن بیسک پیسکیل اس کا فورٹین ہے اور ایج ٹوانٹی فائیو ہے نمبر او پوست ٹو ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ سکس منت کا ایکسپیرنس چاہیے بیسی ایس یا بیس آئی ٹی والے اپلائی کر سکتے ہیں تھری ٹو فائیو یئر کانٹریکٹ ہے ون پنجاب سانوات اور ون کے پی کے پروٹوکول اسسٹنٹ فورٹین سکیل ہے اس کا ایک ہی سیٹ ہے اور بیچلر ڈگری جو ہے وہ ہونی چاہیے اینڈ پروفیشنسین ایمیس آفیس ویڈ سپیشل اپٹیچیوڈ آر ایکسپیرنس جو ہے وہ ایمیس آفیس میں آپ کو ایکسپیرنس ہونا چاہیے یہ ایمیس آفیس کا ایکسپیرنس الموسٹ جو ہے کمپیوٹر یوز ہر جگہ یہ ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اچھے سے تیاری کر لیں اس کا اچھا سکوپ ہے بلوچستان میں یہ ایک ہی سیٹ ہے تو تیاری سمراد کے مطلب آپ لوگ جو ہے وہ ایمیس آفیس ورڈ ایکسل اور پاور بینڈ وغیرہ اس پہ اچھی گریپ کر لیں اس کے پاس 10 نور ٹائپسٹ آگیا 14 سکیل ہے 10 سیٹ ہے ٹوٹل انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے شارٹ ہنڈ ہونا چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 40 ورڈ پار منٹ ہونے چاہیے نمبر آف پوست پنجاب اسلامباد چار ہیں سندھ رورو سندھ اربل ایک ایک سیٹ ہے ایک ایک بلوچستان ایک فوٹا ایک ہے اور اے جی کے ازاد جمہو کشمیر ایک ہے نیکسٹ جو ہے کے ٹکر اور اس میں جو ہے وہ اس کا سکیل 11 ہے نمبر آف پوست ون میٹرک ویڈ 3 یئر ایکسپینیس اندہ فیلڈ بلوچستان ایک ہی سیٹ ہے ٹیلی فون آپریٹر 9 سکیل ہے 4 سیٹ ہے انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے ایکسپینیس آف ہینڈنگ پی بی ایک سسٹم آف اٹلیس 50 لائن پجاب اسلامباد 2 ہیں سندھ ایک ہے کپک ایک لائبریری کلرک 9 سکیل ایک ہی سیٹ ہے انٹرمیڈیٹ ویڈ سیٹیفکیر لائبریری سائنس 35 وارڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیٹ چاہیے اس میں کپک میں ایک ہی سیٹ ہے کپک سے جو ہے وہ اپلائی کریں گے اس میں ایک ہی سیٹ ٹرانسکریپٹ رائٹر ہے ایک ہی سیٹ ہے بیچلر ون یئر ٹرانسکریپٹ رائٹنگ ایکسپینیس میرٹ ون نیسٹ اردو ٹائپسٹ آگیا بیسک پیسکیل ہیٹ ہے ٹوٹل نمبر آف سیٹ ٹو ہے ایج ٹوانٹی فائیو ہے میٹرک ون یئر ڈپلوما ان ایٹی ان ایم ایس آفیس اردو ٹائپنگ سپیٹ فورٹی وارڈ پر میرٹ پریفرنس فار اردو وارڈ پروسسنگ سوپٹویر سلامباد پنجاب ایک 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 سیٹ ہے نیکس ہے جی لورڈ دویجن کلرک لڈی سی کی بات کریں بیسک پیسکویل سیون ان کا بھی پیکج اچھا ہوتا اور اس میں فیفٹین سیٹ اگر آپ نے میٹرک انٹر کیا ہو تو آپ لوگ اس سیٹ میں اپلائی کریں اس میں میٹرک والے بھی الیجی بل میٹرک اگر آپ لوگوں نے میٹرک کیا اور موسٹلی لوگ ٹیفٹا سے ورن پر اوڑدو ورل پرسیسنگ سوفٹ ویر پنجاب اسلامباد سکس ہیں انکلوڈنگ ون فر ووم سندھ روڑل اربن ون ون سیٹ کے پی کے ایک بلوچستان دو سیٹ ایک سوٹا ٹو ایجی کے ون سیٹ اس کے بعد ایک الیکٹریشن ہے ون سیٹ میٹرک ٹو ایک الیکٹریشن ڈیپلوم چاہیے سکیل ٹو نمبر پوست نائن پر ایمری پاس ہونا چاہیے پنجاب اسلامباد کے سکس سندھ روڑل اربن ایک کے پی کے ایک سیٹ نیکس آجائیں چوکیدار مالی کلینر تینوں کا دو سکیل تین ایک چوکیدار تین مالی ایک اور اس کے علاوہ کلینر تین سیٹ پر ایمری پاس esp detilij implement division instruction regarding age relaxation issued by o.am چوبیس جون سپن'! ایک دست سو be followed and is also available on the website www. s d or d dot p five years general on age relaxation of age will be admisable five years в garden applicants who are serving in گورنمنٹ اورگنیزیشن شود سمیٹ این او سی فرام دیر ایڈنیسٹریٹیف ڈیپارٹمنٹ ایڈا ٹائم آف انٹرویو جب آپ کا انٹرویو ہوگا اپنے این او سی پروائیڈ کرنا ہوگا اگر آپ لوگ پہلے سے گورنمنٹ دیپارٹمنٹ کسی میں جوب کر رہے ہیں دا اریجنال ڈاکومنٹ ویل چیک دیورنگ دا انٹرویو انٹرویو اپکے جو اریجنال ڈاکومنٹ ویل چیک ہیا جائیں گے کوئی ٹی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا جو اتھارٹی ہے وہ سیٹ انکریز یا ڈیکریز کر سکتی ہے اس کے علاوہ پلیز ویزٹ اوٹی ایس ویب سائٹ اونلائن ریجسٹریشن اور ایڈر انفرمیشن یہ جو ہے وہ اوٹی ایس ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے یہ ویب سائٹ ہے افیشل آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنا اپلائی کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی اشیو ہو تو کائنلی کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں بہت شکریہ دوستو اسلام علیکم اللہ حافظ